السلام علیکم ویورپرز دی شیف کے ساتھ میں ہوں شیف علی اسکر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایجیپشن ریزرٹ اومالی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اومالی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ساس پین اس میں ہمیں ایڈ کریں گے پانسو ایمل دودھ اور سات میں اس میں ایڈ کر دیں گے ملک کریم چاس گرام چاس گرام ہمارا جائے گا ہنی اور سو گرام ہمارا جائے گا کنڈنس ملک پیچلے کی مزد سے اس کو ہلکے ہلاتے بھی رہنے اور اس کی آگ بھی تھوڑی سلو ہی رکھنی ہے اس میں ڈرائر نٹس ہیں اور ہنی کا استعمال ہے تو اس میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت ہیلتی فوڈ ہے یہ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں جیسے موسم چینج ہو رہا ہے ابھی سردیاں آرہی ہیں اور سردیوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی ڈیش ہے آئیسا آئیسا اس کو ہلاتے رہنا ہے کیونکہ کنڈنس ملک اور جو ہماری ملک کریم گئی ہے وہ جل جاتی ہے اگر اس کو ہم بریک کریں گے ہمالی جو ہے بہت ہی انرجیٹک سویٹ ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ہمیں کومیٹ سیکشن میں بھی بتانا ہے جیسا کہ ہمیں ایک کومیٹ آیا تھا کہ ہمیں ایک بہت ہی لاہور کی مشہور بیکری ہے جس کیا انہوں نے کومیٹ کیا تھا کہ ہمیں براؤن بند اور براؤن بریڈ بنانا سکھائیں تو اس بیکری کے جو جتنے بھی فلاور وغیر آتے ہیں اور انگریڈینٹس ہیں وہ سارے امپورٹ ہو کر آتے ہیں تو سیم تو ہم آپ کو وہ نہیں بنانا سکھا سکتے ہم ادروائز کوئی اور انگریڈینٹس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ضرور سکھائیں گے براؤن بریڈ اور براؤن برگر بنانا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو بھی دیکھنے والے ہیں فالورز ہیں ہمارے ان کو ہم ایک پروپر ریسپی بتائیں تاکہ وہ ایزی لی اپنے گھر میں بنا سکیں دودھ ہمارا بوائلونا شروع ہو گیا ہے آگ ہم تھوڑا سلو کر دیں گے سلو کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1.5 تی سپون سینمن پاورڈر نل کریں گے اس کو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نٹس ہمارے کیچنٹس جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون پستہ جائے گا دو ٹیبل سپون والنٹ ہمارے جائیں گے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہماری ریزن جائے گی یہ بھی دو ٹیبل سپون اور آلمرز بھی دو ٹیبل سپون اس کو اچھے طرح ہلا لینا ہے اور دو سے چار منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے تھوڑی دیر کوک کرنے کے بعد اب ہم اس کا چولہ بلکل بند کر دیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنے مولڈ کی طرف ایک مولڈ لے لیا ہم نے اس میں ہم پلین باکہ خانی آئڈ کریں گے آپ چاہیں تو کراوسنز اور پلین پاپ بھی یوز کر سکتے ہیں جو چھکور کٹنگ میں ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ریسپیز میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاپ بنانے کی ریسپی اور بہت سی چیزیں ان کے ساتھ جو بنا سکتے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے زیادہ بڑے بڑے چنکس نہیں رکھنے تینہ آپ نے فل سائز کی پلین باکہ خانیاں لے لینی ہیں جو ہم نے اس کا دودھ بنایا تھا اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے کھول کر دیں گے جو آپ کے نٹس ہیں ان کو ایکل کر دینا ہے ہمارے جو نٹس ہیں نیچے پین کے بیٹھ کے تھے اور دودھ اوپر رہ گیا تھا ملک کریم کی اس کے اوپر لے لگائیں گے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے ایکولی اب ہم دوبارہ اس کے اوپر گانشنگ کریں گے نٹس کی ریزن آلمٹ سلائس مالی ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے دس منٹ کے لیے ایک سو سی کے ٹیمپریچر پر آفٹر ٹین منٹس ہماری مالی بیک ہو چکی ہے اب یہ سرونگ کے لیے بلکل تیار ہے موسیقی 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 موسیقی